بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک دن ایک چوہا مدد کی اپیل لے کر بکری مرغی اور گائے کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا میری مدد کرو کسان نے مجھے مارنے کے لیے ایک جال بچھا رکھا ہے اگر میں اس میں پھنس گیا تو مارا جاؤں گا تینوں جانور آپس میں مشورہ کرنے لگے اور کافی دیر مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے ہمیں اس مسئلے سے کوئی لینا دینا نہیں تم جانو تمہارا کام جانے چوہا ان کی بات سن کر مایوس ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا خود اس جال سے بچنے کے لیے سوچ بچار کرنے لگا لیکن اسے کوئی حل نظر نہیں آیا کچھ دنوں کے بعد اس جال میں ایک سامپ ہنس گیا جب کسان کی بیوی وہاں سے گزری تو سامپ نے اسے ڈس لیا اور وہ بیمار ہو گئی اس کے علاج کے لیے کسان نے مرغی کو زباہ کیا اور اس کا سوب بنا کر اپنی بیوی کو پلایا اور جب ہمسائے آیادت کے لیے آئے تو اس کسان نے بکرے کو زباہ کر کے انہیں کھانا کھلایا اس کی بیوی کچھ دنوں بعد مر گئی اور رسم فاتحہ کے لیے کسان نے گائے کو زباہ کیا اور اس طرح یہ جانور اس مسئلے کی قربانی بنے جن سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پر ہم مختلف مسائل کو یہ کہہ کر اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمیں اس مسئلے سے کیا لینا دینا جبکہ وہ مسئلہ انڈائریکٹ ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور خصوصا معاشرتی اور اجتماعی مسائل میں کہ ایک مسئلہ پورے معاشرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی نشہ نہیں کرتا لیکن نشے کا مسئلہ معاشرے میں بڑھ رہا ہے تو آگے بڑھ کر اس کا حل تلاش کریں اگر آپ کے گھر میں کوئی بے راہ روی کا شکار نہیں لیکن معاشرے میں یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے تو علماء کے ساتھ بیٹھ کر علماء کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کیجئے اور عملی اقدامات انجام دیجئے اور اس طرح کے مسائل میں یہ نہ کہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی نشہ کرنے والا نہیں ہمارے گھر میں کوئی بے راہ روی کرنے والا نہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں بلکہ دوسروں کا مسئلہ ہے کیونکہ یہ مسئلہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور اللہ نے عمر بی معروف اور نہیں انی المنکر کو ہر فرد پر اس لیے واجب قرار دیا ہے کیونکہ معاشرے میں ایک مسئلہ کسی خاص فرد کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہیں ایک دوسرے کو اچھائیوں کی طرف دعوت دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہیں موسیقی